اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچو آج ہم ٹائم کے اوپر بات کریں گے ٹائم کہتے ہیں وقت کو اور دن رات کا نکلنا وقت کا ہمیں پتہ دیتا ہے لیکن ہم اس کے لئے کلوک بھی یوز کرتے ہیں ایک کلوک تیلز اس تا ٹائم اٹھ ایز اا منٹ ہینڈ اینڈ اا آور ہینڈ کلوک جو ہوتا ہے وہ ہمیں ٹائم بتاتا ہے اس میں دو سویاں ہوتی ہیں ایک گھنٹے کی سوئی اور ایک منٹ کی سوئی ایک چھوٹی مارکنگ ہوتی ہے وہ ایک منٹ کے لئے ہوتی ہے اور there are 60 مارکنگ in the clock اور 60 مارکنگ ہوتی ہیں جو 60 مارکنگ بناتی ہیں اور ہر 5 مارکنگ کے بعد ایک بولڈ مارکنگ ہوتی ہے there are 60 مارکنگ in one hour اور ایک گھنٹے میں 60 مارکنگ ہوتی ہیں look at this clock اس گھڑی کی طرف دیکھیں the hour hand is at 5 گھنٹے کی سوئی پانچ بار ہے اور the minute hand is at 3 اور minute کی سوئی تین کے اوپر ہے تو اس لئے ہم اس کو کہیں گے the 15 minutes after 5 o'clock 5 بچ کر 15 minute ہوئے ہیں اب اس clock کی طرف دیکھیں the hour hand is at 6 گھنٹے کی سوئی 6 بار ہے اور جو we write 6 on the left side ہم اسے لکھتے ہوئے پہلے 6 لکھیں گے پھر minute کی سوئی جو ہے وہ 4 کے اوپر ہے اس کا مطلب ہے کہ 20 minutes ہیں 6 بچ کر 20 minute ہوئے ہیں اور کیونکہ 4 بجنے تک 20 minute ہو چکتے ہیں تو ہم اس کو 6.20 لکھیں گے اور read بھی کریں گے 6.20 6 بچ کر 20 minute تو اب آپ اس جو ہے وہ گھڑی پہ دیکھ رہے ہیں تو پیارے بچوں دولت کہتی ہے صرف مجھے کماؤ اور ہر چیز بھول جاؤ وقت کہتا ہے صرف میرا پیچھا کرو اور باقی چیزیں بھول جاؤ مستقبل کہتا ہے صرف میرے لئے کوشش کرو اور باقی بھول جاؤ اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں ہر نعمت عطا کروں گا تو پیارے بچوں اللہ میرا اور آپ کا رب بھی ہے پوری کائنات کا رب ہے تو اگر کائنات کے بادشاہ سے دوستی لگا لو تو ساری کائنات کی چیزیں آپ کے تابع ہو جائیں گی تو اللہ کو یاد کرنے کے لئے اپنی ترجیحات کو تیہ کرو اللہ سے تعلق بناو اللہ سے تعلق کیسے بنا سکتے ہیں جب ہم اللہ کے بھیجے ہوئے الفاظ کو پڑھیں سوچ سمجھ کر اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت درانے اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کم طالعہ کریں کیونکہ قرآن میں عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ بے شک میں نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے تو پیارے بچوں آج سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اب ہم کچھ چیزیں پریکٹس کر لیتے ہیں read the time make hands on the clock یہ جو 10.15 time لکھا ہوا ہے اس کو ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس کے مطابق سویاں آپ نے بنانی ہے clock کی اس کے بعد اس کا جواب چیک کرنا ہے تو یہ دیکھیں 10.15 کا مطلب ہے 10 بچ کر 15 منٹ ہوئے ہیں آپ نے گھنٹے کی سوئی 10 پہ لگائی اور منٹ کی 3 پہ اب اگلا جو سوال ہے وہ ہے 11.30 آپ اس clock face کے اوپر 11.30 کا time بنائیں گے یہاں پہ ویڈیو stop کریں خود سے draw کریں اور اس کے بعد اس کا جواب چیک کرتے ہیں 11.30 کا مطلب ہے 11.30 بجے اور 6 کے اوپر منٹ ہے اور 12 اور 11 کے درمیان بھنٹے کی سوئی ہے اب next question ہے 4.35 کے 4.35 کے 35 منٹ ہوئے ہیں یہاں پہ آپ ویڈیو stop کریں اس کو ڈرائنگ کو خود سے بنائیں اور پھر اس کا جواب چیک کریں تو یہ بن گیا 4.35 چار بج کر 1 بج کر 10 منٹ آپ اس کو آپ ویڈیو کو یہاں پہ stop کریں اس کو اپنی ڈرائنگ خود سے بنائیں اور پھر اس کا جواب چیک کریں 1 بج کر 10 منٹ گھنٹے کی سوئی ایک پہ اور منٹ کی 2 پر اس کے بعد next ہے 3.50 یعنی 3.50 یعنی 3.50 اب یہاں پہ آپ ویڈیو کو stop کریں اس کو اپنی copy پہ draw کریں اور اس کے بعد اپنا جواب چیک کریں تو یہ ہے 4.50 تین بج کر 50 منٹ یعنی 4 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں تو اب match the time with correct clock اب یہ clocks پہ time بنے ہوئے ایک طرف لکھے ہوئے آپ نے اس کی matching کرنی ہے پہلے سے خود match کریں پھر اس کے بعد دیکھیں آپ نے صحیح match کیا ہے یا نہیں تو یہ ہمارے پاس ہے 8.50 یعنی 9.50 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں ہم اس کو ایسے بھی 12 بج کر 5 منٹ ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے 2 o'clock آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اور چھوٹی سوئی کہاں پہ ہے اور یہ ہمارے پاس ہے 11 بج کر 20 منٹ 11 اور 20 تو پیارے بچوں امیدہ آج کا سبق آپ کو پسند آیا وقت کی قدر کریں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں